السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ چک چاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں دہی جمعنی کی ریسپی بہت زبرست ہے بہت اچھا اور بہترین دہی بنتا ہے بزار سے بھی بہت اچھا بنے گا بس اس میں تھوڑی سی ٹپس این ٹرکس ہیں جسے آپ نے فالو کرنا ہے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت ہی اچھا دہی گھر پر جمع سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلی جی کرتے ہیں ریسپی کو سٹار سب سے پہلے میں نے ایک ڈیٹر دودھ لیا ہے عام دودھ جو گوالہ دے کر جاتا ہے وہی دودھ ہے اور اس کو میں وائل کروں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو اسی طرح سے اچھالتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ تک پکا لوں گی تاکہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا وہ ریڈیوز ہو جائے یعنی کہ اتنا اس کو ریڈیوز کریں گے کہ اگر پانچ کپ دودھ ہے تو اس میں سے ایک کپ ریڈیوز ہو جائے اور چار کپ باقی رہ جائے دودھ کو اس طرح سے اچھالتے جانا ہے چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ کے پاس دودھ اچھا اور بہترین خالص دودھ آ رہا ہے تو پھر آپ کو یہ سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی طرح سے ایک بار بوائل کریں اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں یہاں میں نے ون تیس پونچین ہی ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً سات منٹ ہو گئے ہیں تھوڑا بہت مزید اس کو پکائیں گے ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم کلیم آف کرتیں گے دودھ بوائل ہو چکا ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور اب ہم اسے چھنڈا کر لیں گے اسی طرح سے اچھالتے ہوئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بلائی آجائے تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دودھ جو ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے اس کو میں نے فلیم بند کر دیا اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو یہاں میں نے ایک چھننی لی تھی اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا تقریباً دھائی چمس جو تھا نا دہی ڈالا اور تقریباً دو گھنڈے پہلے میں نے اس کو اسی طرح سے رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکر جائے اور ساتھ میں ڈال دیا ہے میں نے ون ٹی سپون ملک پاوڈر اور ہاف ٹی سپون شہد ہنی ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اور جو دودھ ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے اسی میں سے دھائی چمچ دودھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے دیکھ اس کو ہم کریں گے اچھی طرح سے مکس یہ جو ہم اس کی جاگ تیار کر رہے ہیں ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ دہی کو جاگ لگانا یہ جو جاگ ہے یہی بہت امپورٹنٹ ہے اس کا جو دہی ہم یوز کر رہے ہیں اس کا ذائقہ جو ہے میٹھا ہونا چاہیے کھٹا ہوگا تو جو دہی ہم جمائیں گے اس کا تیسٹ بھی کھٹا ہی ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کوئی بھی لمز گھٹلیاں وغیرہ اس میں باقی نہیں رہنے چاہیے اس کے علاوہ آپ جو دہی بھارا دہی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے تیسٹ بہترین ہوگا اور زیادہ اچھا بنے دودھ کا جو ٹمپریچر ہے وہ اتنا ہونا چاہیے آپ نے فنگر ڈپ کر کے دیکھ لینا ہے آپ نے دودھ میں فنگر کو اس طرح سے ڈپ کرنا ہے اور کاؤنٹ کرنا ہے فائیو تک فائیو سے شکس تک آپ کاؤنٹ کریے اگر اس طرح اگر آپ کی جو فنگر ہے وہ جلنا شروع ہو جائے تو یہ پرفیکٹ ٹمپریچر ہوگا ٹھیک ہے دودھ کو نیم گرم نہیں نیم گرم سے زیادہ گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اور یہ جو اوپر بلائی آگیا ہے اس کو چاہیے تو آپ اتار لیں اور اس کو کلیکٹ کر لیں فریزر میں رکھ لیں بعد میں مکھن میں استعمال کر لیں اور چاہیے تو اس کو اسی میں مکس کر دیں یہ آپ کی اپنی چویس ہے ٹھیک ہے جی دودھ کا ٹمپریچر بلکل نارمل ہو گیا ہے اور یہ جو ہم نے اس کیا دہیر پرپیئر کیا ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریبا یہ دھائی ٹیبل سپون ہے تو یہ سارے کا سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ملک پاودر کی کونٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں ون ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں ملک پاودر آپ چاہیں تو دودھ میں بھی مکس کر سکتے ہیں اور جو چینی میں نے ون ٹی سپون ڈالی ہے آپ وہ ون ٹیبل سپون یا اس سے بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں دودھ دہی جم جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پورے دودھ میں اچھا اب یہاں میں ان کو کپس میں ڈالنے لگی ہوں سنگل سرونگ میں بناوں گی آپ چاہیں تو جس برطن میں آپ نے اس کو دودھ کو بنایا ہے اس میں بھی اس کو جمع سکتے ہیں پانچ کپ دودھ تھا جس میں سے میں نے ایک کپ ریڈیوز کیا اور باقی چار کپ رہ گئے ہیں اس کو ہم جمع لیں گے یہ دہی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا آپ ضرور اس کو ایک بار ٹرائے کریے گا بازار سے جو دہی لاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا اور جو ہم نیسلے کا یا برینڈڈ دہی ڈیوز کرتے ہیں نا اس سے بھی بہترین اس کا ٹیکسٹر بھی ہوگا اور ذائقہ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ ٹرائے کریے گا یہاں میں نے ایک بڑا سا برتن لے لیا اس میں میں نے چاروں کپ جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اور اس کو ہم کور کریں گے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کوئی ٹاول یا موٹا کپڑا اور اچھی طرح سے اس کو کور کر دیں گے جو ٹمپریچر ہے اگر گرمیاں ہیں تو گھری سے بات ہے کم ٹائم لگے گا اور اگر سردیاں ہیں تو ٹائم زیادہ لگے گا آپ نے اس کو چار گھنٹے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ دہی جم گیا ہے میں نے چار گھنٹے رکھا تھا چار گھنٹے میں بہت ہی بہترین سا یہ جم گیا تھا اچھی طرح سے کور کریے گا اگر سردیاں ہیں تو بہترین ہے کہ آپ کسی اوپن وغیرہ میں گرم جگہ پر رکھ دیں تاکہ جلدی جم جائے اور اگر سردیاں ہیں تو پھر اس کو چھے سے سات گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور گرمی میں بھی جلدی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارا دہی بلکل راڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست ہے آپ نے بلکل دیکھ لیا کہ کپ کو الٹا بھی کیا ہے تو دہی جو ہے وہ گرتا نہیں ہے ماشاءاللہ اتنا سخت جمع ہے تیسٹ میں بہترین ہے لا جواب ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے بہت ہی ٹھیک دہی جمع ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اس کو اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی گیا کریں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی فائنل لوگ یہ دیکھئے گا کتنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ پرفیکٹ دہی ہے ٹرائے کرنا ہے آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے اور زیادہ سے زیادہ میری ریسپی کو شیئر کرنا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ 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 موسیقی